موسیقی بہرحال یہی ہے کہ قینچی سے کٹ کے بلکل چھوٹی کر دیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں آپ کی بہت زیادہ مشابت اختیار کرتے تھے ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ قینچی سے موچھے اتنی تراش دیا کرتے تھے کہ بلکل کھال وہ نظر آنا شروع ہی آتی تھی اس کی سرخی نظر آتی تھی تو افضل تو یہ ہے باقی جائز یہ بھی ہے کہ موچھے رکھی جائیں بہت سے صحابہ موچھے رکھا کرتے تھے تو اگر یہ ناجائز عمل ہوتا موچھے رکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے تو آخری حد جو بیان کی گئی ہے موچھوں کی وہ یہ ہے کہ ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ بہرحال کھلا رہنا چاہیے سائیڈوں سے آپ جتنی چاہیں بڑھا دیں سبالتین کہا جاتا ہے یہ جو موچھوں کی کنارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سبالتین تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو صیرت ہے اس میں ہے کہ حضرت عمر کی بڑی موچھیں تھی رکھ سکتے ہیں اس بہرحال کھلا ہونا چاہیے موچھ نیچے سے اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے موچھیں کہ پانی پی رہے ہیں تو آپ بال اس کے اندر تہرنا شروع کرتے ہیں تو یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے افضل تو یہی ہے کہ جو نبی کے ظاہری الفاظ ہیں احفا اس پر عمل کیا جائے اور بلیڈ کا استعمال بھی جائز ہے فقہ حنفی میں بلکل جائز ہے بلیڈ سے بھی آپ موچھیں صاف کر سکتے ہیں افضل یہ ہے کہ کینچی سے بلکل باری کٹ دی جائے بلکل جیسے مون سبنے کے قریب ہو جائیں یعنی ایسے کینچی سے چھوٹی کی جائے جیسے گویا کے بلیڈ استعمال کی ہے اتنی چھوٹی کر دی جائے اور رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں لیکن ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا ہونا چاہیے بڑھا ہے کتنی سکتے ہیں ہونٹ کا اوپر کا کنارہ اگر کھلا ہوئے سائیڈوں سے بڑھا رہے ہیں تو جتنی چاہیں بڑھا دیں اتنی بڑھا دینا کہ اس سے ٹریکٹر کھیچنا شروع کر دیں اور عالمی مقابلوں میں حصے لینا شروع کر دیں یہ بھارال حرام ہے نجائز ہے کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ میں آ جاتا ہے پھر کہ یہ ایک مزاق ہے اللہ کی تخلیق جو اللہ نے آپ کو چہرہ دیا ہے حسن دیا ہے اس کو بگاڑنے کے مترادف ہے یہ تو بڑھا لیں لیکن اتنی نہ ہو کہ گینز بوک آف ورلڈ میں نام لکھوانا شروع کر دیں تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پر آئے میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں